اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے جی تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسے ہارڈی پلانٹ پر بات کروں گی جس کو اگر کوئی چھوٹا سا بچہ بھی کٹنگ کے ذریعے لگا دے تو وہ پلانٹ چل جاتا ہے جن کو پلانٹس کا شوق ہے وہ تو بہت ہی آسانی سے اس کو گروہ کر لیتے ہیں اور اس پلانٹس کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے آپ کسی بھی شکل میں ڈھال سکتے ہیں توپیاریز بنا سکتے ہیں بونسائی بنا سکتے ہیں نیسٹ بنا سکتے ہیں اس کا اور ہارڈ شیپ میں کنورٹ کر سکتے ہیں کشن مارک بنا سکتے ہیں اس کا چھوٹے بڑے کسی بھی پوٹ میں لگا سکتے ہیں اور کسی بھی طرح کی بونسائی بنا سکتے ہیں اس کی آپ تو اس کی کٹنگ ہم نے کس طرح سے لینی ہے مٹی کون سی یوز کرنی ہے اس کو پانی کی کتنی ضرورت ہے اور اس کو کیسی لوکیشن پہ ہم نے رکھنا ہے یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو فرینڈز آج میں آپ کو سکھاؤں گی کہ ہم جیڈ پلانٹ کو کس طرح سے کٹنگ کے ذریعے لگا سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کی خوبصورت سی شیپس بنا سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے جیڈ پلانٹس یہ میرے پاس ایک پلانٹ تھا اور اس ایک پلانٹ سے میں نے بیشمار پلانٹس بنائے اور یہ دیکھیں آپ اس کو چھوٹے بڑے مگز ملگا لیں یہ دیکھیں بلکل چھوٹے سے مگ میں لگا ہوا ہے ایسے یہ والا میرا پلانٹ بھی مگ میں لگا ہوا ہے اور کافی اچھا نیچے تک اس کی جو برانچیزیں وہ آ رہی ہیں اس کے بعد یہ ایک میں نے ایسے ہی بیسٹ بوکس پڑا تھا تو کچھ کٹنگ نکلی تھی وہ میں نے اس کے اندر لگا دی تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو مختلف شکلوں میں ڈھال سکتے ہیں تو یہ ایک ڈیکوریشن پیس میں نے اس کے بیچ میں رکھا ہوا ہے تاکہ خوبصورتی زیادہ نمائی ہو اور اسی طرح سے یہ ایک بال تھا چھوٹا سا اس کے اندر بھی میں نے اس کی کچھ کٹنگز لگائی تھی اور دیکھیں اب مشہاللہ اس کا ٹرنگ یہاں سے کتنا موٹا ہو چکا ہے اور یہ دو سٹیمز ہیں اور یہ دیکھیں اوپر سے اس کو تھوڑا سا مزید اس کی کٹنگ پرونی ہونے والی ہو رہی ہے تو یہ اس کے اندر بھی میں نے ایک چھوٹا سا کپل کھڑا کیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورتی لگ رہا ہے پلانٹ اسی طرح سے ادھر بھی سب ہی پورٹس کے اندر کٹنگز لگی ہوئی ہیں ایک آپ کو اس سائٹ پر ٹوپیاری نظر آئی گی یہ دیکھیں یہ بھی بلکل تین انچ کا ای تنگ کے دو یا دھائی انچ کا ہوگا زیادہ زیادہ تین انچ کا ہوگا تو اس کے اندر میں نے باکس میں لگایا کٹنگ لگائی تھی اس طرح سے ان کو پھر میں نے راؤنڈ شیپ دے کے تو خوبصورت سی ٹوپیاری ریڈی کر لی اس پلانٹ کو بہت زیادہ مٹی کی ضرورت نہیں ہوتی نہ بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے یہ دھوپ میں بہت اچھا چلتا ہے اور شیڈ میں بہت ہی اچھی گروہد کرتا ہے لیکن جب ہم چھوٹے چھوٹے سے پلانٹرز کے اندر پلانٹس لگاتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو شیڈ میں رکھوں تاکہ ان کو پانی کی ڈیفیشنسی نہ ہو کیونکہ جیڈ پلانٹ بہت زیادہ ہڈی پلانٹ ہے لیکن اگر اس کو پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ مگ میں میں نے کٹنگ لگائی تھی تو اس طرح سے اس کے اوپر لیوز کے اوپر رنکل سے آ جاتے ہیں جو کہ خوبصورت نہیں لگتے پلانٹ فریش دکھائی نہیں دیتا اسی طرح سے ان پلانٹرز کے اثر میں میں نے کٹنگ لگائی تھی یہ دیکھئے اور اب یہ بھی اپنی گروہد سٹارٹ کر چکی ہے تو ان کو سائیڈ سے کٹ کر کے تو اوپر سے میں وہ بونسائی شیپ دوں گی باسکٹس بنا سکتے ہیں ہنگنگ باسکٹ بانی ہوئی بہت اچھی لگتی ہے جیڈ پلانٹ کی یہ دیکھیں جیڈ پلانٹ کی باسکٹ ہے اور کافی پرانا پلانٹ ہے یہ میرا اس کے اندر بھی میں نے چاند چھوٹی چھوٹی سی کٹنگ لگائی تھی اور اب دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا اور گھنا گھنا سا پلانٹ ہو چکا ہے اور اس والے چھوٹے سے پوٹ کے اندر یہ دیکھیں کچھ کٹنگز میں نے ایسے رکھ دی تھی تو یہ بھی اب چل چکی ہے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اور جتنی بھی کٹنگز ہوتی ہیں چھوٹی بڑی میں ویسپ نہیں کرتی ان کو کہیں نہ کہیں لگا دیتی ہوں تو ایک پلانٹ سے بہت سے پلانٹ بن جاتے ہیں یہ ایک ایسا پلانٹ ہے کہ اس کے اگر آپ چھوٹی سی ایک کٹنگ اپنے گھر میں لے آئے تو پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ بہت سے پلانٹس ریڈی کر لیں گے تو یہ دیکھیں جتنی بھی کٹنگز نکلتی ہیں میں سب کو لگاتی رہتی ہوں تو آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے ان کی گروت چل رہی ہے آیا کہ ان پر روٹس آئی ہیں یا نہیں آئی تو اس طرح سے ہم نکال لیں گے تاکہ جو روٹس بنی ہوئی ہوں وہ ٹوٹنے نہ پائیں کسی بھی آپ کینچی بگرہ سے نکال لیں چھوٹی سے نکال لیں کسی سٹک سے نکال لیں لیکن یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی اچھی اس کی روٹس بن چکی ہیں یہ چند ہی دن ہوئے ہیں اس سے کچھ کام تو کافی ہارڈی پلانٹ ہے اس کو آپ بہت آسانی سے کٹنگ کے ذریعے گرو کر سکتے ہیں میں جس پلانٹ کی بھی کٹنگ ہوئی رہا کرتی ہوں تو میں ان چھوٹی چھوٹی سی کٹنگ کو بھی گیا نہیں کرتی اور میں اپنے گارڈن میں گرو کر لیتی ہوں تو ان کٹنگز کو لگانے کے لیے ہم نے سائل میڈیا کون سا لینا ہے اور پوٹ کس طرح کا ہونا چاہیے آپ کسی طرح کے پوٹ میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں پلاسٹیکی بوٹلز میں لگا سکتے ہیں جو بھی آپ کو مل جائے کسی بوکس میں لگا لیں دبا جو بھی کچن ویسٹ نکلتا ہے اس میں لگا سکتے ہیں تو آپ نے جتنی بھی کٹنگ نکلی ہے پلانٹ سے آپ کی یہ آپ کہیں سے لے کے آئے ہیں تو ان کے اس طرح سے نیچے کچھ لیس جو ہیں وہ ریموو کر دینا ہے میرے گارڈن کی جو سائل ہوتی ہے اگر مجھے لگتا ہے کہ یہ جو مٹی ہے یہ تھوڑی بندی ہوئی ہے تو اس میں میں تھوڑی سی ریت ایڈ کر لیتی ہوں اور بھلوالی مٹی ریت اور کچن ویسٹ کمپوسٹ یہی والا مکسر میرے سب ہی گملوں میں بھرا ہوا ہوتا ہے اور اسی کو میں کٹنگ لگانے کیلئے یوز کر لیتی ہوں تو اس طرح نیچے کے تین تین نوڈ ایریاز ان کے ویزیبل کر کے تو آپ نے ان کٹنگز کو مٹی کے اندر لگا دینا ہے کام از کام تین سے چار نوڈ ایریاز مٹی کے اندر چلے جائیں اور فنگر کی مدد سے آہستہ آہستہ سے پریس کر دینا ہے تاکہ کٹنگ ہی لینا اور روٹس آسانی سے بنا سکے تو اچھی سی پورسی سائل لے کے جب آپ اس طرح سے کٹنگز لگائیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کی کٹنگ خراب ہو جائے گل جائے یا گروہ نہ ہونے پائے لیکن بس تھوڑا سا صبر سے کام لینا ہوتا ہے تحمل سے کام لینا ہوتا ہے کیونکہ پلانٹ سلور جتنے بھی ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ صبر اور تحمل کی ضرورت ہوتی ہے اور آلڈریڈی وہ اسی نیچر کے ہوتے بھی ہیں تو جب ہم صبر تحمل سے کام لیں گے کٹنگ کو بار بار نکال کے نہیں دیکھیں گے تو ہمیں زیادہ اچھا رزرڈ ملے گا اگر ہم ایک کٹنگ کو بار بار نکال کے دیکھتے رہیں گے تو ہماری کٹنگ جائے وہ خراب ہو جائیں گی اور ڈسٹرپ ہونے کے وجہ سے بعض وقت بنتی ہوئی روٹ بھی ختم ہو جاتی ہیں گل جاتی ہیں تو اس طرح سے یہ دیکھیں آپ ایک پاڈ میں ایک کٹنگ بھی لگا سکتے ہیں اور اس طرح سے کافی ساری کٹنگز ایک پاڈ میں بھی لگا سکتے ہیں پلاسٹکی بوٹلز کٹ کر کے لگا سکتے ہیں تو اب ہم ان کو پانی ڈال دیں گے اور جس کی مٹی گیلی ہے اس کو بلکل ذرا سا پانی دوں گی اور جو خوش کے اس کو اچھے طرح سے بھر کے دوں گی اور یہ دیکھیں یہ میں نے تھرماکول کے بالکل ڈیڈڈڈ دو دو انچ کے باکسز تھے میرے پاس تو ان کو بھی میں نے ویسٹ نہیں کیا ان کے اندر بھی میں نے چھوٹی چھوٹی سی جیڈ پلانٹس کی کٹنگ لگائی تھی اور اب دیکھیں ماشاءاللہ ایک تو راؤنڈ شیپ ہو چکی ہے اور دوسری کافی لمبی لمبی برانچز نکال چکی ہیں اسی طرح سے یہ میں نے ویسٹ موٹیریل پورٹس جو بھی میرے پاس نکلتا ہے میں نے اسی کے اندر کٹنگ لگاتی رہتی ہوں جب پلانٹ پھر اچھی طرح سے اپنی گروز سٹارٹ کر لیتا ہے اور کافی ہیلدی سا ہو جاتا ہے پھر اس کو کوئی نہ کوئی شیپ دے دیتی ہوں تو یہ بھی ایک پی کوکی ٹوپیاری ریڈی ہو رہی ہے بلکل چھوٹی سی بوٹلز کے اندر اس کی کٹنگ لگائی تھی اسی طرح سے ان پورٹس کے اندر بھی میں نے کٹنگ لگائی ہوئی ہیں اور اس طرح سے بونسائی شیپ کے لیے ریڈی کر رہی ہوں تو سائیڈ سے پھر جو کٹنگ ہوتی ہیں ان کو نکال کے کچھ نہ کچھ اور بنا لیتی ہوں اور خوبصورتی کے لیے پلانٹس کو دوسرے پورٹ میں شیفٹ کر دیتی ہوں اسی طرح یہ بھی چھوٹی سی بونسائی بن رہی ہے اور ادھر بھی کچھ پلانٹس کی کٹنگ لگی ہوئی ہیں اسی طرح سے میں یعنی کہ کوئی بھی کٹنگ میں زائع نہیں کرتی اور جیڈ پلانٹس کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی بس جب دیکھیں کہ مٹی سوکری ہے تو پانی ڈال دیں اور چھوٹی سے چھوٹی کٹنگ بھی لگ جائے گی اور بڑی کٹنگ بھی اس کی لگ جاتی ہے اور اس والے پورٹ میں یہ دیکھیں میں نے کچھ کٹنگ جلگائی تھی تو اب کتنی اچھی ہو چکی ہیں اب میں نیکسٹ کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جیڈ پلانٹ کی ہنگنگ باسکٹ بنانا شیئر کروں گی تو بس ان کو آپ نے بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا دہان سے کٹنگ آپ نے گروہ کرنی ہے انشاءاللہ ضرور کام جاب ہوں گے اس بورٹل میں میں نے لاسٹ ٹائم لگائی تھی تو ایک میٹر سے زیادہ اس کی لمبائی ہو گئی تھی پھر میں نے ان کو اٹوپیاری بنانے میں یوز کر لیا اور ادھر یہاں پہ یہ دیکھیں پیکوک ریڈی ہو رہا ہے میرا تو اس کی بھی میں ٹائم ٹائم پہ پرونی وغیرہ کرتی رہتی ہوں تو پھر جتنی بھی کٹنگ سے نکلتی ہیں سب کو گروہ کر دیتی ہوں تو اس طرح سے آپ ایک پلانٹ سے بہت سے پلانٹس بنا سکتے ہیں باقی فٹیلائزر وغیرہ یہ دیکھئے یہ جو ہے ویری گیٹی جیڈ پلانٹ اس کی گروہ بہت سلو ہے تو بات ہوئی تھی فٹیلائزر کی تو فٹیلائزر میں لیکوٹ فٹیلائزر جو بھی مناتی ہوں وہ ڈال دیتی ہوں ادھر وائز میں نے اس پلانٹ کو تو کبھی بھی کوئی فٹیلائزر نہیں دیا بس مٹی اچھی اور ویلٹینڈ ہوتی ہے تو اس طرح ان چھوٹی چھوٹی سی کٹنگ کو گروہ کر کے ہم اپنے پاس بہت سے پلانٹس ریڈی کر سکتے ہیں ان کے بونسائی بنا سکتے ہیں ٹوپیاریز بنا سکتے ہیں کوئی بھی شیپ اپنے مند چاہیے دے سکتے ہیں تو اس طرح ہاتھ سے بھی باز وقت پروننگ کر دیتی ہوں تو اس براج کو کٹ کر کے اس کے نیچے کے لیوز ہٹھا کے تو اسی پوٹ کے اندر آپ گروہ کر دیں جیسے میں کر رہی ہوں تو اس طرح سے نیچے سے پلانٹ گوشی بھی ہو جائے گا اور جب پلانٹ بڑا ہو جائے گا تو ہم کوئی بھی شیپ میں اس کو مینٹین کر لیں گے تو اس طرح بہت سے پلانٹس بہت آسانی سے ہم لگا سکتے ہیں تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپفل ثابت ہوگا اور آپ بھی اپنے گارڈن کو خوبصوت بنانے کے لیے اپنے پلانٹس کو انکریز کرنے کے لیے گوشہ رہیں گے تو اپنا بہت سا خیال رکھے گا اپنے پلانٹس کا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ انجوائیوئر گارڈننگ